یا لیل الدنیا کی ندعو الاللہ لننشر الخیر فی الکون اللذی حارا ونرسل العقر بالراضی الہدسانی کہ شریعت میں حکم یہ ہے کہ چار رگیں کاٹنی ہے وہ چار رگیں کون کون سی ہے ایک تو یہ جو سب کی نظر آرہی ہے موٹی سی خوراک کی نالی یہ تو نہ صرف یہ کہ نظر آتی ہے بقائدہ محسوس بھی ہوتی ہے وہ خوراک کی نالی ہے اس کو مری کہتے ہیں عربی میں یہ نالی جانور کی ہوتی ہے بہت موٹی سی جہاں سے خوراک جاتی ہے اس کے پیچھے ایک نالی ہوتی ہے جس سے سانس لیا جاتا ہے سانس کی نالی ہوتی ہے یہ دو ہو گئی دائیں اور بائیں دو موٹی موٹی نالیاں ہوتی ہیں خون کی نالیاں جو دل سے نکل کے دماغ کی طرف جا رہی ہوتی ہیں سمجھ رہے ہیں ان میں بہت پریشر کے ساتھ خون دل سے کہا جاتا ہے دماغ کی طرف آپ اللہ کی رحمت دیکھیں اپنی مخلوق پر کہ جانور کو زبا کرنے کا حکم ہے اس سے جیسے یہ دو نالیاں کٹی ہیں نا خون والی بلڈ والی تو دماغ میں خون کی سپلائی بند جس سے دماغ میں درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے سمجھیں بات کو ڈاکٹر جو جنہوں نے ریسرچ کی ہے نا گوروں نے جانور کے دماغ میں آلات لگائیں انہوں نے دماغ میں جس سے وہ آلات محسوس کرتے ہیں کہ اس دماغ میں درد کا احساس کتنا ہے تو انہوں نے تمام طریقے جانور کو قتل کرنے کے تجربے کر کے دیکھے گولی سے مارنے کا طریقہ کہ جانور کے جب سر پہ گولی ماری جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کا دماغ میں پتا چلا جب آلے سے محسوس ہوا کہ بہت تکلیف ہوتی ہے دماغ پھڑکتا ہے کافی دیر تک اور مختلف طریقے بجلی کے چھٹکے جب مسلمانوں کے طریقے کے مطابق زبا کر کے دیکھا تو ریپورٹ جو بنی وہ یہ کہ ایک سیکنڈ کی بھی تکلیف نہیں ہوتی کیوں اس کی وجہ کیا ہے اس لیے کہ جب بھی ہمیں کوئی درد ہوتا ہے نا تو تین سے چار سیکنڈ لگتے ہیں اس درد کو محسوس کرنے میں بھائی آپ کو ہاتھ پہ اگر چھوٹ لگے نا تو فوراں محسوس نہیں ہوتا تین چار سیکنڈ بعد دماغ تک پیغام پہنچتا ہے اور دماغ کو تکلیف کا احساس جب جانور کے گلے پہ چھوٹی چلتی ہے نا اگر چھوٹی تیز ہو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے چھوٹی بھی تیز ہونی چاہیے اور جلدی سے زبا کر دو تاکہ تکلیف نہ ہو تو اگر فوراں ہاتھ چلایا اس پہ اور زبا کر دیا تو تین سے چوتھے سیکنڈ میں جب جانور کو پیغام پہنچتا ہے نا زبا ہونے کا گردن کٹ رہی ہے اس وقت اس کے دماغ میں خون پہنچنے کا راستہ بولو بھائی مند اور خون نہیں پہنچے گا تو جانور آپ دیکھیں کہیں بیٹھتے ہیں جسم سن ہو جاتا ہے ہاتھ سن ہو گیا تو ہاتھ کو مارے کے تکلیف ہوتی ہے ہے بھائی نہیں ہوتی حالانکہ بلڈ موجود ہے خون موجود ہے مگر خون کا دوران کم ہو گیا ہے تو خون ہونے سے زندگی ہے جیسے ہی چار رگیں کٹ ڈالی تو جانور کا جو دماغ ہے وہ اس طرح ورکنگ نہیں کرتا جس طرح پہلے کر رہا ہے لہذا اس کو کٹنے کا بھی احساس نہیں ہوتا اور وہ جو جسم تڑپتا ہے نا اس کا اس تڑپنے کی دماغ کو تکلیف نہیں ہوتی اور عجیب بات یہ کہ شریعت نے کہا چار رگوں کے بعد مزید نہ کٹو یہ جو پیچھے گردن ہے نا اس میں آسابی رگے ہیں ہمارے دماغ میں پیچھے کی جانب جو دماغ کا ایک ایسا حصہ ہے جس کو ریفلیکٹ ایکشن کہتے ہیں فوراں وہ لا شعوری حرکت جیسے کہتے ہیں دیکھو آپ سو رہے ہو سوتے ہوئے کوئی آپ کے ہاتھ پہ اس طرح لاکے رکھ دے لا شعوری طور پر آپ اپنا ہاتھ خود ہی کھیچ لیں گے حالانکہ آپ کو بتا بھی نہیں چلے گا یہ جو دھماکہ ہوتا ہے ایک دھماکہ بھی ڈر جاتا ہے ہل جاتا ہے حالانکہ دھماکے کا احساس بات میں ہوتا ہے ہل پہلے چکا ہوتا ہے تو اللہ نے دماغ میں ایک ایسا پرزہ لگایا ہوا ہے جو آپ کے سوچنے سے پہلے اپنا کام کر چکا ہوتا ہے آپ کو حادثات سے بچانے کے لئے بھائی کیوں سمجھ میں نہیں آرہی بہت آسان انتاثر سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں دماغ میں ایک اللہ نے پرزہ ایسا لگایا ہوا ہے جو صرف حادثوں کے وقت کام آتا ہے امرجنسی کے وقت وہ آپ سے پوچھتا نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہیں کروں بلکہ لا شوری طور پر ابھی آپ کو احساس ہوتا نہیں اور آپ کو کام کر چکے ہوتے ہیں کسی کے ہاتھ پہ سگرٹ رکھیں جلے کا احساس بات میں ہوگا ہاتھ کو پہلے کھیچ لے گا اس لئے کہ دماغ کا وہ حصہ پہلے آرڈر دے چکا ہوگا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سگرٹ لگنے کے بعد سوچنے کا ٹائم اگر دیا جائے نا تو اس وقت سگرٹ آر پار ہو چکی ہوگی تو وہ جو دماغ کا وہ والا حصہ ہے نا جو آرڈر کرتا ہے جسم کو جب رگیں کٹ گئیں اور دل پھڑک رہا ہے اور خون نکل رہا ہے تو دماغ کا وہ والا حصہ ورکنگ میں رہتا ہے اور وہ پیچھے جو آسابی رگیں ہیں ان کے ذریعے جسم کو آرڈر کرتا ہے کہ بھئی کچھ الٹا پلٹا کام ہو گیا ہے جس سے جسم خوب اچھی طرح تڑکتا ہے جانور بہت تانگیں چلاتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جسم کا جتنا خون ہے وہ سارا اس کی حرکت کی وجہ سے باہر نکل جاتا ہے بھائی کیوں نہیں سمجھ میں آرہی اتنی آسان بات اب اگر جانور کی گردت پوری کاٹ دی جائے تو تکلیف تو نہیں ہوگی ایک حکمت تو حاصل ہوگی مگر دوسری حکمت فوت ہو جائے کہ اس کا گوشت خون سے پاک نہیں ہوگا شریعت نے ایسا حکم دیا کہ تکلیف بھی کم سے کم ہو یا تو بالکل ہی نہ ہو یا کم سے کم ہو اور اس کا گوشت بھی ناپاک اور گندے خون سے ساف سترا ہو جائے سمجھنے بات کو اس لیے یورپ میں بھی آج کل اسی پر رشتر چھو رہی ہے کہ جانور کو زبا کر کے ہی کھانا چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی